ہمارے پاس کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور سٹائلز کو کس طرح سے میپ کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں انڈیزائن کا یہ ایک ڈاکیمنٹ میرے پاس کھلا ہوا ہے اور ابھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا کیا سٹائلز اس میں بنے میں ہیں اس میں ابھی آپ دیکھیں گے صرف دو ہی سٹائلز بنے ہیں ایک باڈی اور ایک ہیڈنگ اچھا ماسٹر پیجز دیکھتے ہیں کتنے ہیں اس میں پیرنٹ پیج ابھی صرف ایک ہی ہے اور میں اب اس میں پیج نمبر ڈالوں گا میں اے پیرنٹ میں گیا اور یہاں پہ میں آپ کو ایک پیج نمبر ڈال کے دکھاتا ہوں بلکہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ باکس بنائیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ ایک پیج نمبر ہم یہاں پہ ایٹ کرتے ہیں اس پہ کلک کیا میں نے یہ جو میرا ریکٹینگل تھا یہ ایک ٹیکس فریم میں تبدیل ہو گیا ہے میں اسے کروں گا سینٹر اور یہاں سے فونٹ لیتے ہیں ایریل اور فونٹ کا سائز ابھی ہم دیتے ہیں ایٹین میں بہت لوزلی ابھی کام کر رہا ہوں کوئی پروپر سیٹنگ نہیں ہے پینشنگ نہیں کر رہا ہوں ابھی کسی کام پہ بس آپ کو صرف پروسس دکھانا ہے تو میں یہاں پہ اسے کروں گا فیگزد ریویو آن کرتے ہیں اسے اوکی کیا میں نے پہلے یہاں پہ پیج نمبر میں ایڈ کر دوں میں نے یہاں پہ کلک کیا ٹائپ، انسٹسپیشل کاریکٹر، مارکرز، اینڈ کرنٹ پیج نمبر ابھی آپ دیکھیں گے یہ بلکل اوپر جا چکا ہے کیونکہ میں نے فکسٹ کر رکھا اس کا بیس لائن اس پہ دوبارہ کلک کیا میں نے اور کنٹرول بی پریس کیا اور بیس لائن اوپشنز میں آؤں گا اور میں اب اسے ذرا سا چینٹر الائنمنٹ کرتا ہوں تو یہ ایک پیج نمبر کا میرے پاس فریم بن گیا ہے اور یہاں پہ میں اب ایک باکس اور بناوں گا میں چاہتا ہوں کہ اس جگہ پہ کتاب کا جو نام ہے وہ یہاں پہ موجود ہو تو یہ کتاب کا نام ہے یہ ایک ہیڈنگ دی ہے میں نے اور اسے میں ایک فونٹ دیتا ہوں جمیل نوری نستالیق اور اس کا فونٹ سائز میں ذرا سا بڑا کرتا ہوں اور اسے ایک سٹائل دیں گے ہم اسے سیلیکٹ کیا میں نے اور یہاں پہ ایک بک نیم اس نام سے ہم نے ایک سٹائل کریٹ کیا ہے بک نیم اب آپ دیکھیں گے یہاں پیجز میں میرے پاس بہت ساری پیجز ہیں میٹر میں میں اب بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہم ہیں پیج نمبر فور میں یہ کتاب کا نام ہے یہ کتاب کا نام ہے آپ دیکھیں گے سب جگہ اسی سیٹنگس آئے گا اچھا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں یہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے اتنا حصہ میرا جو ہے یہ کتاب کا نام ہے یہ بلیک میں آئے یہ بلیک میں آنا چاہیے تو اس کے لئے ہم پلیس این لنک کا فیچر یوز کریں گے اور میں جاتا ہوں اے پیرنٹ میں اور بلکہ ایک پیرنٹ اور بناتے ہیں یہاں پہ میں نے کیا نیو پیرنٹ نیو پیرنٹ کیا اور جو ڈی فالٹ ہے وہ میں نے ایکسپٹ کیا اور اے پیرنٹ میں جاؤں گا میں اسے کوپی کروں گا کوپی کیا میں نے بی پیرنٹ میں آؤں گا اسے پیسٹ ان پلیس کیا میں نے تو یہ بی جو ہے آگیا اپنی جگہ پر ہمیں اب یہاں پہ ایک بلیک باکس بنانا ہے تو ہم نے یہاں سے ایک بلیک باکس بنایا اور اسے فیل کیا بلیک سے ابھی میں ڈبلو پریس کروں گا تو کچھ اس طرح کا نظر آئے گا یہ اب ہم جاتے ہیں واپس پیج نمبر اس میں اے پیرنٹ میں جائیں گے دوبارہ اس پہ کلک کیا ہم نے میں اب جاؤں گا ایڈٹ میں اور ایڈٹ ہے نہیں ایڈٹ ہی ہے ایڈٹ میں جانا ہے اسے سیلیکٹ ہونا ضروری ہے اب میں ایڈٹ میں جاؤں گا پلیس اینڈ لنک کو سیلیکٹ کروں گا اور ابھی آپ دیکھیں گے یہ اس طرح کا ایک کونٹنٹ کلیکٹر ٹول جو ہے اوپن ہو گیا ہمیں یہاں پہ اس میپ سٹائلز میں کلک کرنا ہے اس پہ ہم نے کلک کیا اور اب ہم جائیں گے بی پیرنٹ میں بی پیرنٹ پہ ڈبل کلک کیا میں نے اور یہاں پہ میں ابھی ایک بنا دیتا ہوں باکس دیکھیں گے یہ کتاب کا نام ہے جو یہاں پہ ہیڈنگ تھی کتاب کا نام وہ یہاں پر آگیا تو ایک سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہوا اب ہمیں ایک چیز چیک کرنا ہے کہ ہم جو یہاں پہ تبدیل کریں گے کتاب کا نام وہ یہاں چینج ہو رہا ہے کہ نہیں میں یہاں جاؤں گا اے پیرنٹ میں یہاں پہ دوبارہ کچھ ہیڈنگ چینج کرتے ہیں یہ کتاب کا نام ہے اور یہ بدل بھی سکتا ہے تو ایک میں نے سینٹنس بنا کے ایک سینٹنس ٹائپ کر دیا ہے میں نے اب میں بی پیرنٹ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ وہ چینج ہوا کہ نہیں تو میں بی پیرنٹ میں جاؤں گا دیکھیں گے یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہاں آپ یہ چیز ضرور دیکھیں گے یہاں پہ ایک ایکسکلمیشن مارک میں ایکسکلمیشن مارک یلو ٹرائنگل آ گیا تو کیونکہ ہم نے اسے لنک کیا ہے اس ٹیکسٹ فریم کے ساتھ یہ نارمل تھریڈنگ نہیں ہے یہ فریم کی لنکنگ ہے یہ ایک ٹیکسٹ فریم کو دوسرے ٹیکسٹ فریمز ہم نے لنک کیا ہے مطلب یہ کہ یہاں پہ جو ہم چینج کریں گے وہ ساری چینج یہاں پہ کوپی ہو جائے گی مگر ابھی آپ دیکھیں گے چینج یہاں پہ نہیں دکھا رہا ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمیں یہاں جانا ہے وینڈوز میں اور یہاں پہ دیکھیں گے لنکس کا ایک اپشن ہے اس پہ کلک کریں گے آپ تو یہ پینل کھلے گا یہاں پہ لنکس کا پینل ابھی آپ دیکھیں گے یہ دونوں سیم یہ دونوں مختلف ٹیکسٹ فریم ہے یہ اوریجنل ہے یہ کوپی ہے اور یہاں پہ کوپی پہ آپ دیکھیں گے ایک یلو کلر کا ایکسکلمیشن مارک اس پہ آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ دیکھیں گے یہ کتاب کا نام ہے اور یہ بدل بھی سکتا ہے یہ اپ ڈیٹ ہو گیا تو اب ہمیں اسے یہاں رکھنا ہے اچھا اب ہم پیج نمبر ون میں ایک بار جاتے ہیں سوری ماسٹر پیج اے میں جاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہیں پہ رکھا ہم نے یہ بھی یہیں پہ ہے مگر یہ ابھی دیکھ نہیں رہا ہے اس کا ریزن کیا ہے تو ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی بک نیم کا جو سٹائل ہے اس میں کلر ہے بلیک میں آپ کو ایڈٹ کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ جائیں گے دیکھیں گے اس کا کلر ہے بلیک اسے اوکے کرتے ہیں اس کو ہم دوبارہ امین اس کو ہم ڈپلیکٹ کریں گے اب بک نیم کو میں نے رائٹ کلک کیا اس بک نیم والے سٹائل پر اور ڈپلیکٹ سٹائل کروں گا میں اور اب اس کا نام دوں گا میں سوری بھوٹ چین نہیں کیا میں نے بک نیم ریورس اب آتے ہیں اس کیریکٹر کلرم میں اب اس کو میں دوں گا پیپر کلر یہ وائٹ کر دیا میں نے ابھی آپ دیکھیں گے ہمrett کرتو دیا میں نے مگر ابھی بھی کام باقی ہے کیونکہ ہم نے ابھی ان دونوں سٹائل کو لنک نہیں کیا میں ان دونوں کو لنک نہیں کیا ہے تو لنک ہم کیسے کریں گے ہم نے اس پر کلک کیا اور یہاں پر اس ہمبرگر منو پہ کلک کریں یہاں لنک اپشنز میں جائیں گے آپ اور یہاں ڈیفائن کسٹم سٹائل میپنگ یہ ٹک ہونا چاہیے اور سیٹنگز میں جانا ہے پھر ہمیں اور یہاں پہ دیکھیں گے ہم کس سٹائل کو لنک کر رہے ہیں پیراگراف سٹائل کو لنک کر رہے ہیں یا نیو سٹائل میپنگ پہ کلک کرنا ہے تو یہ دو آپشن آپ کے پاس یہاں نظر آئیں گے آپ اس پہ کلک کریں ہمارا اریجنل سٹائل تھا بک نیم اس کو ہم نے کس سے لنک کرنا ہے اس کو ہمیں لنک کرنا ہے بک نیم ریورس کے ساتھ لنک کرنا ہے اور اس ہم کر دیں گے اوکے اور یہاں بھی کر دیا ہم نے اوکے کر دیا ہم نے بٹا بھی آپ دیکھیں گے یہاں پہ کہیں کوئی فرق نہیں آیا تو ہم واپس جائیں گے پیجز پیجز میں اور اے پیرنٹ میں یہاں پہ آنا ہے ہمیں یہاں کلک کرنا ہے ایک بار سپیس بار دینا ہے اور واپس بیک سپیس کر دینا تو اب یہ ری فریش کرنے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے کیونکہ آٹومیٹ اکلی یہ نہیں ہوتا ہے اب ہم یہاں پہ جانا ہے ہمیں اس پہ اور اپ ڈیٹ آل لنکس کر دینا ہے ابھی آپ دیکھیں گے دونوں ری فریش ہو گیا اب میں بھی پیرنٹ میں جاؤں گا ابھی بھی دیکھیں گے کہ کچھ نہیں ہوا میں نے لنک نہیں کیا ہے ٹھیک سے دوبارہ کر کے دیکھیں گے ہمیں پیرنٹ سٹائل چیک کرتے ہیں پہلے ہم نے سٹائل صحیح بنایا ہے کہ نہیں کریکٹر کلر وائٹ ہے اوکے ٹھیک ہے ابھی پیرنٹ میں آتے ہیں آہ بھی پیرنٹ میں آئیڈیالی آنا چاہیے یہ سٹائل کون سا ہے پیرنٹ میں اس پہ کوئی سٹائل اپلائیڈ نہیں ہے اور یہاں پہ یہاں بھی دیکھیں گے کہ کوئی سٹائل اپلائیڈ نہیں ہے یہی وجہ ہے جو سٹائل ٹھیک سے مپ نہیں ہوا ہے میں اسے سیلیکٹ آل کر کے یہاں پہ بک نیم کا سٹائل دوں گا میں جیسے بک نیم کا سٹائل دیا اصل میں میں نے یہاں پہ پہلے سٹائل اپلائی نہیں کیا اس لئے یہ پرابلم آئی آپ کو یہ ٹیکسٹ یہاں جو آپ ٹائپ کریں گے بک نیم کیلئے پہلے آپ کو سٹائل اپلائی کر دینا ہے تب ہی تو وہ لنک کر پائیں گے دوسرے سٹائل سے جیسے ہی میں نے یہاں پہ سٹائل دیا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایک اور دوبارہ سے ایکسکلمیشن مارک آ گیا اس پہ ڈبل کلک کریں گے آپ یہ رینو ہو گیا اب ہم جا کے دیکھتے ہیں بی پیرنٹ میں بی پیرنٹ میں جا کے دیکھتے ہیں اب دیکھیں گے یہاں پہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے نظر اس لئے نہیں آ رہا کیونکہ یہ جو ہے اب وائٹ ہو چکا ہے میں اس کو بلیک پہ رکھوں گا ابھی آپ دیکھیں گے یہ یہاں پہ کس طرح سے چینج ہو گیا تو سیم میٹر ہے سٹائل صرف دو ہیں اور دونوں لنک کر دیا ہے میں نے اب میں اس کو پیج نمبر ون میں بی پیرنٹ کا سٹائل اپلائے کروں گا تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ بلیک بیک گرانڈ اور وائٹ ٹیکسٹ ہے پیج نمبر ٹو نورمل ہے پیج نمبر ٹری نورمل ہے یہاں مجھے پیج نمبر آمین بی پیرنٹ اپلائے کرنا ہے یہ پیج نمبر فور ہے پیج نمبر فور میں میں اسے ڈریک کر کے لاؤں گا بی پیرنٹ یہاں بھی اپلائے کر دیا اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ اچھا یہاں پیج نمبر سیون میں بھی میں اسے اپلائے کر دیتا ہوں پیج نمبر سیون میں اب فرض کریں اب آپ کو بک کا نام چینج کرنا ہے تو اب آپ کیا کریں گے آپ کو صرف اے پیرنٹ میں آنا ہے اور یہاں پہ کتاب کا نام دے دینا ہے روح ادب روح ادب آپ نے کیا تو آپ یہاں دیکھیں گے یہ ایکسکلمیشن کا جو سائن ہے دوبارہ آگیا اس پر ڈبل کلک کریں اگر میں انڈو کرتا ہوں اب یہ ایکسکلمیشن مارک آیا آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ لنک یا اپ ڈیٹ آل لنکس تو میں اپ ڈیٹ آل لنکس کر دیتا ہوں دیکھیں وہ ایکسکلمیشن مارک چلا جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں پیج نمبر ون اور پیج نمبر سیمیں تک دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آیا ہے تو پیج نمبر ون میں آپ دیکھیں گے روح ادب آ گیا پیج نمبر ٹو میں بھی دیکھیں گے روح ادب آ گیا سمیلرلی جہاں جہاں ہم نے بھی پیرنٹ اپلائے کیا ہے تو آپ دیکھیں گے وہاں بھی یہ سیم چینجز آ گئے ہیں تو جناب اس طرح سے آپ پلیس انڈلنک فیچر کو اور سٹائل میپنگ کو اپنے ان ڈیزائن ڈاکیومنٹس میں یوز کر سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہے آپ سے جلدی ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں کسی دوسری ٹاپک کے ساتھ